بسم اللہ الرحمن الرحیم موزن سخواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ الرجی پر ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے الرجی پر الرجی کی دوسری قسم جس کو ہم قانون مفرد اضاء کے مطابق مزاجوں کے مطابق صداوی الرجی کہتے ہیں اس کا بیان کرنے جا رہا ہوں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کسی ایک ویڈیو میں بیان کر دیا ہے اور اب دوبارہ بھی بیان کر رہا ہوں کہ الرجی یا حساسیت کیا ہے کسی بھی غزا دعا یا کسی بھی چیز کے موافق نہ آنے پر رد عمل کے طور پر جو علامات زائل ہوتی ہیں ان کو الرجی کہا جاتے ہیں یہ الرجی کی دوسری قسم قانون مفرد اضاء کے مطابق ہماری طب کے مطابق جو ہے حضر صاحب الملکانی جدید ترین تحقیقات کے مطابق یہ الرجی کی دوسری قسم سداوی مزاعی سے پیدا ہوتی ہے اور اس میں جتنے بھی ترش چیزیں انڈے آلوگوبی مطر بینگر پالر بڑا گوشت ان چیزوں کے کھانے سے یا استعمال کرنے سے جو الرجی ہو اس کو ہم ترشی تضابیت والی چیزیں استعمال کرنے سے الرجی ہو اس کو ہم سداوی الرجی کہتے ہیں اس کا انتہائی آسان حل بہت ہی آسان حل ہے اگر کسی مریض کو آلوگوبی مطر بینگر پالر ترش چیزیں کھٹاس کھانے سے الرجی ہو تو پلکل آسان سا حل ہے کہ آپ نے اجوائن دیسی پچاس گرام پدینہ پچاس گرام ان دونوں چیزوں کو باریک پیس لیں اور ایک گرام دن میں تین لفع صبح دوپیر شام جو ہے وہ استعمال کریں اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ جو صداوی مریض ہے صداوی الرجی ہے وہ ان کے استعمال سے جو دپر خارش خوشک جسم پہ خارش ہونے شروع جاتی ہے یہ اللہ کے فضل سے بہت جلد جائے بریز کو رامانہ شروع ہو جائے گا دو تین ہفتے سے لے کے چار ہفتے تک قابض کو دیں تو اس کے جسم سے خوشکی سردی اور خوشکی گرمی کا خاتمہ ہوتا ہے جسم میں حرارت پیدا ہوگی اور صداوی الرجی کا خاتمہ ہوتا ہے یہ صداوی الرجی کو اضلاتی الرجی بھی کہتے ہیں اور طبعہ یونانی کی زبان میں اس کو صداوی اور قنون مفرد اضلاتی جو ہے وہ الرجی کہتے ہیں جدید مینسکل سائنس کے مطابق اس تک مزاج جن لوگوں کا ہوتا ہے ان کو ہونے والی الرجی جو ہے وہ اضلاتی الرجی یا یہ الرجی کہتے ہیں اس کا بھی کلسان حال آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہجوائن دیسی اور دونوں کو برابر بزن باریک پیس لیں ایک گرام خوراک دن میں تین دفعہ بچوں کو عمر کے مطابق کم بھی دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد مریض شفایات ہو جائے اس کے ساتھ آپ نے مریض کو تمام طرش چیزیں تمام خطاس والی جتنی بھی چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ آلوکو بی مٹر بینڈل پالت بڑا کوشت دیئے کمان دور پر بند کر ہیں اللہ کی فضل کرم سے اگر آپ نے پرہیس کیا یا مریضوں کو قبایا تو آپ دیکھیں گے کہ مریض آپ کے بہت جلد شفایات ہو جائیں گے آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے جال چاہتا ہوں کہ اللہ تلالہ ساتھ بہت گروہ ساتھ دیکھیں گے کرم کرم کم موسیقی